آج ہم فانشن آف لیور یعنی لیور کی فانشن کو ہم آج پڑھیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیور کی فانشن بھی اس کی فانشن تھی اب اس کے ساتھ ایکس کریٹری سسٹم کے اندر اس کی فانشن ہے اب مختلف نیٹرینز کو پروسس کرنے میں اس کی فانشن ہے اس ول از ڈیٹاکس فیکیشن بھی اس کی کیا ہے فانشن ہے اب آج ہم سٹوریج اس کی جو سٹوریج رول اور دوسرا میٹابولک رول کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں سٹوریج رول کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیا کرتا ہے لیور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو نظر آ رہے وہ ہمارے پاس کیا ہے لیور ہے اب یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر کچھ سلس ہوتے ہیں لیورس کے جس کو ہپاٹو سائیڈ کہا جاتا ہے یہ ہپاٹو سائیڈ کیا کرتا ہے گلکوز کو بلیٹ سے لیتا ہے اور اندر فارم آف گلائیکو جن وہ کیا کرتا ہے لیور کے اندر سٹور کرتا ہے کس کو گلوکوز کو گلوکوز کو لیتا ہے اور گلائیکوجن کے فارم میں یہ کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے لیور کے اندر اب یہ گلائیکوجن کے فارم میں تب سٹور کرے گا گلوکوز کو جب ایکسس آف گلوکوز ان بلیڈ کے اندر موجود ہو جب بلیڈ کے اندر گلوکوز کی تیداد زیادہ ہوں تب ہی یہ کیا کرے گا جو ہپارٹوسائٹس ہیں لیور کے سیلز ہیں وہ سٹوریج کا کام کرے گا اس کے بعد جو لیور کے اندر فیٹس وغیرہ کی بھی سٹوریج ہوتا ہے فیٹس کو بھی لیور کے اندر سٹور کرتے ہیں اور وائٹمینز کو بھی لیور کے اندر سٹور کیا جاتا ہے وائٹمینز کی اگر ہم بات کریں تو وائٹمینز کے اندر ہمارے پاس وائٹمین اے آتا ہے وائٹمین b12 آتا ہے وائٹمین d e این'd k یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے وائٹامین سے وہ وائٹامین سے جو لیور کے اندر سٹور کیا جاتا ہے کچھ آئین بھی یہ کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے ہمارے پاس کس چیز کی کپر کپر کو بھی یہ کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے یہ سارا لیور کے اندر کیا کرتا ہے لیور سٹور کر کے رکھتا ہے اب یہ جو فنشن ہیں یہاں پہ جو گلوکوز ہے گلائکو جن کے اندر جو کنورٹ کر کے رکھنا یہ کچھ ٹائم کے لیے ہیں ٹھیک ہے جب بلیڈ کے اندر گلوکوس زیادہ ہو اب جوں ہے آپ کے بوڑی کے لیے انرجی کی ضرورت ہوگا اس کو انجو گلائیکوجن ہے اس کی برگڈون کرے گا اور گلوکوس ایز انرجی کے طور پر دے گا اب دوسرا ہمارے پاس آتا ہے میٹابولک رول جو میٹابولک رول کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس دو پروسیس آتا ہے اس کے اندر ایک ہے ہمارے پاس گلائیکو جی نو لیسس دوسرا ہمارے پاس گلائیکو جینیس اب گلائیکو نیو گلائیکو جینی نو لیسس کے اندر ہم کس چیز کی بات کریں گے گلائیکو جین کی بریکڈون ٹھیک ہے جب بھی بوڑی کو انرجی کی ضررت ہوگا تو گلائیکو جین کی بریکڈون کرتا ہے اور ہمیں گلوکوس دیتا ہے اندھی فارما گلوکوس ٹھیک ہے گلائیکو جین کی بریکڈون کرتا ہے اور گلوکوس پروائیڈ کرتا ہے اس انرجی سورس کے طور پر اس پروسیس کو گلائیکو جین کی بریکڈون کو کیا کہتے ہیں گلائیکو جین کی بریکڈون کو ہم کیا کہیں گے گلائیکو جینولیسیس ٹھیک کس کی پریکڈون کو گلائیکو جن کی اب یہاں پہ گلکونیو جینیسیس اب آپ کی بوڑی کو اگر ایکسس ایمونڈ میں انرجی کی ضرورت ہے آپ کی بوڑی کو انرجی کی ضرورت ہے لیکن گلائیکو جن کے فارم میں سٹور نہ ہو تو کیا کریں گے یہ جو ایمینو ایسٹس ہیں ہمارے پاس پیٹی ایسٹس ہیں گلائیکو ان سے بھی کیا کرتا ہے گلوکوز کی فارمیشن کا تحق کیا بناتا ہے ہمارے پاس گلوکوز گلوکوز سوری گلوکوز اب اس پروسس کو ہم کیا کہیں گے گلائیکو نیو جینیسیس جس کے اندر ایمینو ایسٹس گلائیکو ہمارے پاس گلوکوز کی فارمیشن کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلائیکو نیو جینیسیس اور وہ پروسس جس کے اندر گلائیکو جن کی بریگڈون کر کے گلائیکو جن کی بریگڈون کر کے ہمیں انرجی دیتا ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں گلائیکو جینیو لیسس کہا جاتا ہے اب اس کے ساتھ جو میٹابلیک رول کے ساتھ باس ہیں اب اس کے اندر جو فیٹی ایسٹ ہیں اس کے ڈی میچریشن بھی کون کرتا ہے فیٹی ایسٹ کی ڈی میچریشن بھی لیور کے اندر ہوتا ہے اور فیٹی ایسٹ کی ڈی میچریشن کے ساتھ فوس فور ایلیشن کا کام بھی فوس ف realize کا کام بھی کہاں پہ ہوتا ہے لیور فوس فور ایلیشن ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر جو فیٹی ایسیڈ کے اوپر فوسفیڈ کو ایڈ کیا جاتا ہے فوسفیڈ کو ایڈ کیا جاتا ہے اس پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے فوسفو رائیلیشن کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس جو لیور ہے وہ ایمائنو ایسیڈ سے ایمائن گروپ کو ہٹانے میں بھی یہ کیا کرتا ہے اہم رول آدھا کرتا ہے فار ایکزمپل ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے سی سی ڈبل او ایڈ ایڈ آر ایڈ ایڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایمینو ایسیڈ کی سٹیکچر ہے کس کی سٹیکچر ہے ایمینو ایسیڈ کی اب یہاں پہ جو گروپ نظر آ رہے ہیں ایڈ 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 کی فارم میں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایمائن گروپ اس کو کیا کہا جاتا ہے ایمائن گروپ کہا جاتا ہے ایمائن گروپ اب اس ایمائن گروپ کی ایمائن گروپ کو یہاں سے ایمینو ایسیڈ سے ریمو کرنے کی پروسس کو کیا کہا جاتا ہے ڈی ایمینیشن ڈی ایمینیشن ٹھیک ہو گیا ایمائن گروپ کی ریموول کو ڈی ایمینیشن کہا جاتا ہے اور بعد میں جو ہمارے پاس امینو ایسٹڑ ہیں جو امینو ایسٹڑ بچ گیا وہ ہمارے پاس کس چیز کے اندر کنورڈ ہو جاتا ہے پائرووک ایسٹڑ کے اندر کنورڈ ہو جاتا ہے اور جو امائن یہاں سے removing ہوا ہے وہ امونیا امونیا کے اندر کنورڈ ہو جاتا ہے اور یہ امونیا لیور سلز کیا کر د Families اس کو ایوریا کے اندر کنورڈ کر دیکھ ہے بعد میں ایوریا کے اندر اس کو کنورڈ کرے گا کون لیور سے جو لیور کے جو سیلس ہیں اس کو کیا کریں گے امونیوں کے اندر کنورڈ کریں گے اور بعد میں اس کو ریموو کر دیا جائے گا بوڑی سے اب اس کے ساتھ ساتھ جو لیور کی جو فنکشن ہے یہ کچھ پروٹین کی فارمیشن بھی کرتا ہے فار اگزامپل پروٹین کی اگر ہم بات کرے تو ہمارے پاس پروٹھروم بھی دوسرا فبری نوجن یہ دونوں ایسا پروٹین ہیں جو بلیٹ کلوٹین کے اندر اہم رول ادا کرتا ہے بلیٹ کلوٹین اب بلیٹ کلوٹین کی جو پروٹین ہیں بلیٹ کلوٹین کے لیے جو پروٹین کی ضررت ہیں پروٹھروم بین دوسرا فبری نوجن ان دونوں کی فارمیشن بھی ہمارے پاس کہاں پہ ہوتا ہے لیور کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لیور کے اندر کون سی پروٹین پروٹھروم بین اور فبری نوجن جو کی کس چیز کی کلوٹیشن میں کم کرتا ہے بلیٹ کلوٹیشن جب بھی کوئی انجیری ہو تو اس وقت بلیٹ کو بلیڈنگ ہونے سے کون رکھتا ہے پروٹھروم بین اور فبری نوجن اب اس کے ساتھ ساتھ فیگو سائٹوسیس کا پروسیس بھی کرتا ہے جو فیگو سائٹوسیس کا پروسیس بھی کہاں پہ ہوتا ہے پروسیس کا پروسیس بھی لیور کے اندر فیگو سائٹوسیس کا پروسیس اب فیگو سائٹوسیس سے مطلب یہ ہے جو ڈیٹ آر بیسیس ہے ڈیٹ آر بیسیس اس کو آر بیسیس اس کو فیگو سائٹ سیلز کیا کرتا ہے انگلف کرتا ہے ان کو کھاتا ہے یعنی کہ اس کو بوڑی سے الیمنیٹ کرنے کے لئے اس کو کھا کے ختم کرتا ہے اس کو انجسٹ کرتا ہے اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے فیگو سائٹوسس اور فیگو سائٹوسس کرنے والے جو سیلز ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے فیگو سائٹس کہیں گے اب یہاں پہ جو لیور ہیں فیگو سائٹوسس کا پروسس بھی لیور کے اندر ہوتے ہیں اس طرح یہ سارے پروسیس بھی اب اس کے ساتھ ساتھ یہ دو پیگمنٹس کی پروڈیکشن کا کام بھی کرتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس جو بیلی رو بین دوسرا ہمارے پاس بیلی رو بین اب یہ دونوں یہ جو بیلی رو بین ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے اس کی کلر اورنج ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں گرین ہوتے کلر میں ان دونوں کی کمبینیشن کی وجہ سے ہمارے پاس جو فیسس ہیں اس کی جو کلر ہے وہ برون آ جاتا ہے کن دو پیگمنٹس کی وجہ سے بیلی رو بین اور بیلی رو بین ان کی فارمیشن بھی ہمارے پاس لیور کے اندر ہوتے ہیں اب یہ جو دونوں یہ دونوں کہاں سے بنتے تھے ہم نے آلرڈی اس سے پہلے والی جو لیکچئر میں ایکسسری گلینڈ آف ڈائیجیسٹیو سسٹیم میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا یہ ہیمو گلو بین یعنی کی بریکڈون آف ہیمو گلو بین سے بنتے ہیں بائی لیورڈین اور بیلی رو بین اب اس کے بعد جو لیور کے اندر انزائم ہے جس کا نام ہے ہپارین ہے پارین یہ پارین کیا کرتا ہے جو بلیڈ کے ویزلز کے اندر بلیڈ کلوٹنگ کے پروسیس کو یہ کیا کرتا ہے پریونٹ کرتا ہے بلیڈ کلوٹنگ کے پروسیس کو یہ کیا کرتا ہے کہاں پہ بلیڈ ویزلز کے اندر بلیڈ ویزلز کے اندر یہ پریونٹ کرتا ہے بلیٹ ویزلز کے اندر یہ کیا کرتا ہے بلیٹ کلوٹنگ کی پروسیس کو ہپاورین کیا کرتا ہے روک دیتا ہے اب اس کے بعد ڈی ٹاکسیفیکیشن کی بھی ہم نے بات کی ڈی ٹاکسیفیکیشن اب ڈی ٹاکسیفیکیشن کی بات کریں تو کوئی بھی میریلز کوئی بھی چیز آپ کے لیور کے آپ کے بڑی کے اندر اگر ٹاکسک مٹیریل ہیں کوئی آپ کی جو فوڈ کے اندر کوئی ٹاکسک مٹیریل ہیں تو اس کو بھی بعد میں لیور کے اندر جا کے پروسیس کر کے اس کو بھی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن وہاں پہ جو ٹاکسک مٹیریل ہیں ان کو ان کی جو ٹاکسیسیٹی ہیں ٹاکسیسیٹی ہیں اس کو کیا کرتا ہے ختم کرتا ہے اس کو ختم کرتا ہے تو یہ سارے جو رولز آج ہم نے یہاں پہ جو ڈیٹیل میں رسکس کیا ہے یہ سارے کس کے فانشن ہیں ہمارے پاس لیور کے فانشن ہیں تو یہ تھی آج کے ہمارے جو ٹاپک نیکس لیکچر تک لیمجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ